اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں question number one کا third part اور یہاں پر ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ جو first polynomial ہے 3x power 4 plus x square plus 8 اس کو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں تو یہ لکھوں گا 3x power 4 اس کے بعد x power 2 ہے تو x power 3 missing ہے تو میں اس کو لکھتا ہوں 0x power 3 جو نظر نہیں آتا وہ missing ہے اس کو coefficient میں 0 لکھوں گا تو 0x power 3 x power 3 کے بعد x power 2 اور اس کے بعد x x بھی missing ہے تو میں لکھوں گا 0x اور اس کے بعد ہے constant 8 یعنی اس equation کو دوبارہ سے میں نے لکھا ہے اور جو missing power ہے اس کا coefficient میں نے 0 رکھا اب ڈیوائیڈ ہم نے کسی کرنا ہے x minus 3 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو x minus 3 is equal to 0 this implies that x is equal to 3 تو 3 سے ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ 3 ہم یہاں پر لکھیں گے اور اب ہم جو first polynomial ہے اس کے coefficient لکھیں گے x power 4 اس کا coefficient ہے 3 x power 4 کے بعد x power 3 کا coefficient 0 x power 3 کے بعد x power 2 اس کا coefficient 1 x power 2 کے بعد x power 1 اس کا coefficient 0 اور اس کے بعد constant ہے جو کہ 8 ہے اب ہم نے 8 آخر میں لکھ دیا ہے اب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پہلا جو نمبر ہے 3 ہم ایز اٹس اتار دیں گے اور اب اس 3 کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے جس سے ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں یعنی 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 3 3 0 9 اب 0 اور 9 کو پلس کریں گے 0 پلس 9 9 آ جائے گا اور اب اس 9 کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس 3 کے ساتھ تو یہ آ جاتا ہے 9 3 0 27 اب 1 اور 27 کو 8 کریں گے تو یہ آ جاتا ہے 28 اب اس 28 کو ملٹیپلائی کریں گے اس 3 کے ساتھ جب 3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا 28 3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ آ جاتا ہے 84 یہ کیا آ جاتا ہے 84 4 یعنی 8 8 پلس 252 تو یہ آ جاتا ہے 260 60 تو اب remainder ہمارے پاس آ گیا ہے 260 60 اب کوئیفیشنٹ کیا ہوگا کوشنٹ کیا ہوگا تو کوشنٹ is equal to اب دیکھیں یہ جو 3 ہے یہ ہم کوئیفیشنٹ لکھیں گے کس کا اب یہاں پر دیکھیں جو فرسٹ پولینامیل ہے اس کی پاور 3 ہے اس کی پاور کیا ہے 4 ہے یعنی x پاور 4 تو ہم یہاں پر یہ جو نیچے 3 میں لکھ رہا ہوں اس کے ساتھ ہم نے جو variable لکھنا ہے وہاں اوپر والے سے ایک پاور کم کر کے یعنی اوپر پاور ہے x پاور 4 اور ہم یہاں پر سٹارٹ کریں گے x پاور 3 سے اور اس کے بعد 9 یعنی پلس 9 x پاور 2 ایک ایک پاور کم کرتے جائیں اس کے بعد ہے پلس 28 x اور اس کے بعد پلس 84 تو یہ ہے کوشنٹ اور ریمینڈر ہے 260